یوکے کے انٹرویو سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یوکے اب انٹرویو جو ہے وہ پہلے کبھی کبھی کسی ایک سٹوڈنٹ کا سو میں سے شاید ایک سٹوڈنٹ کا کرتا تھا اب جو ریسنٹ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرویوز ہیں وہ آلموسٹ ففٹی ففٹی بھی ہو رہے ہیں یعنی کہ اگر ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں تو اس میں ففٹی کو انٹرویو آ رہے ہیں اب اس میں دو تین طرح کی اپشنز ہیں ایک تو یہ اپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ پراریٹی پر اپلائے کر رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے ایسے کینڈیٹس جو پراریٹی پر اپلائے کر رہے ہیں ان کو ایک تو نوٹ سٹوڈ فاروڈ کی ایمیل لازمی آ رہی اور اگر اس کے بعد ان سے کوئی اڈیشنل ڈاکومنٹ نہیں بھی مانگ رہے تو ان کا جو سٹینڈر ٹائم تھا فائٹ ڈیز اس سے بڑھا کے وہ 15 ڈیز کے اندر ان کا ڈیسین آ رہا ہے اور ایمیل کچھ کا جو ہے اگر ایڈیشنل ڈاکومنٹ میں چلے جاتے ہیں یا فردر پروسیڈ کرتے ہیں تو پھر ان کا ایڈیشنل ڈاکومنٹ پھر انٹرویو اور اس طرح سے اور پر لانگ ہو جاتا ہے جو میں نے چیز ابزر کی ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ سٹینڈرڈ پر جائیں اب سٹینڈرڈ پر میں نے آلموس اتنے کیسیز خود سے بھی کی ہیں اور دیکھیں ہیں جس میں ان کا ڈیسین ویڈن ویک آ رہا ہے اب سٹینڈرڈ پر 15 دن ٹائم ہے اور اس کا ڈیسین ویک میں آ رہا ہے پرولیٹی پر 5 دن کا ٹائم اور ڈیسین 15 دن سے اوپر جا رہا ہے اب پرولیٹی پر کچھ ایسے کیسیز بھی ہے جو ایک دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت کام ہے پہلے اس طرح سے نہیں تھا اس کی ریزن کیا ہے جو ہم اگر ان کے نمبرز کی بات کریں تو آلموسٹ اب 90% سٹوڈنٹس یا کوئی اور ویزا کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ پرولیٹی پر جا رہے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ پہلے پرولیٹی رینڈم ہوتی تھی ایک دو لوگ اپلائے کر رہے ہوتے تھے یا اس کا 10% لوگ ہوتے تھے اب وہ 90% پرولیٹی پر چلے گئے اور سٹینڈر 10% پر رہا گیا ہونا کیا ہے وہ سیم ہی پروسس ہے کہ جو نمبر آف اپلیکیشن ہی بڑھ جائے گی چاہے وہ اس کا سرویس ٹائم جیسا بھی ہے وہ پھر جان بوچ کے آپ کو ای میلز کریں گے کہ ہم آپ کا ویدن ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے چاہے بعد میں آپ سے کوئی رسیئن وہ اس کا مانگیں یا کوئی اور چیز پوچھیں یا نہ پوچھیں وہ ایک علیہ دا بات ہے تو ایک تو سٹینڈر پر جائیں اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا پر جانا ہے آپ کے پاس ٹائم مجود ہے ون منت کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سٹینڈر سروس لے رہیں ایک تو آپ کا پانچ سو پاؤنڈ بچے گا دوسرا آپ کا یہ جو نوٹ سٹیٹ پاورڈ والا چکر ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سٹینڈر بھی ابلائی کریں تو داس دن میں پانچ دن میں آج ایڈیسین نوٹ سٹیٹ پاورڈ کی ایمیل نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے ان کو بھی آتی ہیں لیکن ان کی نمبرز جو ہیں وہ بہت کام ہیں آپ اس لیے جو ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں پرورٹی اگر ضرورت ہے ٹائم کام ہے تو لازمی اپلائے کریں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم مجود ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ سٹینڈر پر چلے جائیں آپ انٹرویوز بھی کال ہو رہے ہیں انٹرویوز میں کسی قسم کی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی آپ نے اپنی ایس او پی جو لکھی ہے تو اس کو پڑھیں اور اپنی جنرل انفرمیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے اور وہی کوئیسٹن کو پوچھیں کہ بس کانفیڈنٹلی جواب دینا آپ اس کے سوال کو سمجھ سکے اس کو جواب کر سکے یہی وجاج کرنا جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ انگلیش کورس کے لیے جا رہے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو انگلیش آتی ہے یا نہیں میجر یہ ہے باقی جنرل چیزیں ہی ہوتی ہیں